موسیقی السلام علیکم ویلکم بیک تو کیا حال ہے بھائی سب کے تو آج میں منا رہی ہوں چنے کی دال پالک دھاوہ سٹائل دوئی پالک کو میں نے ایک کھلو کے قریب پالک تھا اس کو میں نے بلانچ کر لیا ہے مطلب دھو کے اس کو دو منٹ پانی میں ابال کے پھر اس کو میں نے پیس لیا ہے تو یہ اس کا ایسا پیسٹ بن گیا ہے تو ووک میں میں نے تیل شامل کر دیا ہے ہاف کپ کے قریب ہاف کپ سے بھی کام ہے بلکے ایک بڑی پیاس تھی میرے پاس اس کو میں نے چوپ کر کے اور اس کے اندر شامل کر دیا ہے اور اس کو میں لال کروں گی ہلکا گولڈن براؤن بہت ڈارک نہیں کروں گی بس ہلکا گولڈن براؤن کروں گی تو پیاس یہاں پہ لائٹ گولڈن براؤن ہو چکی ہے اور یہاں پہ میں نے چنی کی دال تھی اس کو میں نے دھو کے واش کر کے اچھی طرح سے اس کو ایک گھنٹہ بھی گو دیا تھا اور پھر اس کو ابالنے رکھ دیا تھا میں نے اور یہ زیادہ مجھے گلانی نہیں ہے بس 90% تک اس کو گلانا ہے تو یہ 90% ہو چکی ہے اور یہ جو پیاس تھی اس کے اندر ہم میں شامل کر دوں گی لہسانہ درک پیسٹ تو لہسانہ دکھ ڈالنے کے بعد ہم میں اس کو تھوڑا سا بھول لوں گی ایک دو منٹ تک تاکہ اس کی جو اسمیل ہے وہ ختم ہو جائے اور جب یہ بھن جائے گا تھوڑا سا تو میں اس کے اندر ڈال دوں گی یہ ٹیمارٹر اور ٹیمارٹر جو ہیں وہ میں نے دو بڑے سائز کے ٹیمارٹر تھے وہ لے لئے تھے وہ میں نے اس کے اندر شامل کر دی ہیں اب میں ان کو تھوڑا سا پکنے دوں گی تو یہاں یہاں سپائسز میں میرے پاس ہے دھنیا ایک ٹیبل سپون نمک ون ٹی سپون حلدی جو ہے وہ بھی ون ٹی سپون گرم مسالہ ہاف ٹی سپون ریڈ چلی پاوڈر وہ بھی ون ٹی سپون اور زیرا ہے ون ٹی سپون تو یہ سب چیزیں میں نے اس کے اندر شامل کر دی ہیں ساتھ میں ٹیمارٹر کے تو ہاف کپ کے قریب میں اس میں پانی شامل کر کے اس کو تھوڑا پکنے رکھ دوں گی تاکہ ٹیمارٹر بھی تھوڑے میشو جائیں گل جائیں اور مسالہ بھی پھول کے تھوڑا سا بھون جائیں تو یہاں جو یہ مسالہ ہے ٹیمارٹر اور سپائسز وغیرہ سارے مکس ہو چکے ہیں اور یہ بھون بھی چکا ہے تیل بھی اوپر آ چکا ہے تھوڑا سا اس کا اور اب میں اس کے اندر شامل کر دوں گی پالک تو یہ وہی بلانچ پالک ہے جو میں نے اوبال کے اور پیس کے رکھا تھا تو وہ میں نے اس کے اندر شامل کر دیا ہے تو وہ میں اس کے اندر بغیرہ شامل ہو جائے تو اب تھوڑا سا پکنے کے بعد میں اس میں شامل کر دوں گی کسوری میتھی ایک ٹیبل سپون کے قریب تو کسوری میتھی کا بڑا اچھا ٹیسٹ آتا ہے پالک میں تو بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے تو اب میں اس میں شامل کر دی ہے وہ وائل چنی کی ڈال تو یہ نائنٹی پرسنٹ گل چکی ہے ٹین پرسنٹ رہ گئی ہے تو میں اسے تھوڑا سا پکنے دوں گی تاکہ جتنی بھی اس کے اندر کسر باقی ہے وہ بھی ختم ہو جائے تو یہ چنی کی ڈال اور پالک تقریبا مکس ہو چکے ہیں اور چنی کی ڈال کے اندر کسر باقی تھی وہ بھی گل چکی ہے وہ ٹین پرسنٹ جو رہ گئی تھی تو اب میں اس کے اندر شامل کر دوں گی ہرہ دھنیا تو ایک ہن ہینڈ فول کے قریب میں اس کے اندر ہرہ دھنیا ڈال دیا ہے اور بس اب اس کے اندر میں لگاؤں گی تڑکا تو تڑکا مطلب بھگاڑ لگانے میں پیاز دو ہری مرچ تھوڑی سی ادر پیاز کو میں لال کر لیا تھا اس کے اندر ہری مرچ میں کٹ لگا کے شامل کر دوں گی اور ادر بھی شامل کر دوں گی کٹ لگانا اس لئے ضروری ہے کیونکہ یہ تیل میں جا کے پھٹ سکتی ہیں ہری مرچ جس سے چھیٹے زیادہ اڑتی ہیں تو بس یہ لال ہو چکے اب میں اس کے اندر شامل کر دوں گی تو اب یہ ریڈی ہو چکی ہے تو آپ کٹ کر لی جیگا کتنے آپ کو زیادہ ٹھک رکھنی ہے تو آپ پانی نہیں ڈالی اگر پتلی سی رکھنی ہے تو پانی شامل کر دی جیگا تو یہ کمپلیٹ ہو چکی ہے ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں پھر ملیں گے انشاءاللہ نیکس لگ میں جب تک کے لیے اللہ حافظ سبسکرائب